ڈرامن سیریل مقدر کا ستارہ میں علیم صاحب کی موت کے بعد حادیہ کے ساتھ تلو ختم کرنے کا فیضان نے فیصلہ کر ہی لیا لیکن اس بار سفدر کمال سب کچھ ٹھیک کرنے والے ہیں ادھر رمشا کے اکرکار زندگی بدل ہی گئی اس بار فیضان بھی اسی کے ساتھ وقت گزانے والا اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیتا ہے کہ اس نے رمشا کے ساتھ شادی کی ہے نتاشا جو کہ رازی کے بغیر تو رہ ہی نہیں پھا رہی نتاشا رازی کے ساتھ مل کر اپنے بھئی فیضان کا مقابلہ کرنے والی ہے اور سب کے سامنے سچ لے کر رہنے والی ہے آنے والی کی سکم کمل کہانی میں آپ سب دوست دیکھیں گے حادیہ کے گھر سے جلے جانے کے بعد یہ ساری کے ساری باتیں سفدر کمال سے ذرا بھی برداشت نہیں ہو پاتی آخر کار وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ بہت جلد حادیہ کو اپنے گھر میں واپس لے کر آئیں گے اور اس کا پتہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ حادیہ کہاں پھر گئی ہے انہیں بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے شینہ کے اوپر بھی اور فیضان کے اوپر بھی فیضان کو یہ باتیں برداشت ہی نہیں ہوتی کہ اس کے بابا اس بار حادیہ کا نام کیوں لے رہے ہیں انہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ حادیہ آج بھی ٹھیک ہے رازی کو لے کر انہیں کیوں نہیں سمجھا رہی کہ اس کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے ادھر فیضان کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر جا کر حادیہ کے ساتھ لگی تصاویر دیکھ کر بہت زیادہ غصہ میں آجاتا اور کہتا ہے کہ آدھر تو میری زندگی میں آئی ہی کیوں اور اس کی تصاویر کو پکر کر آکر کار دیوار کے ساتھ مار دیتا ہے اور پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے فیضان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کتنی محبت کرتی تھی حادیہ اس کے ساتھ وہ تو سمجھ ہی نہیں پایا لیکن جب سمجھے گا اس کے بعد بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی رمشہ اس کے ساتھ سنسیر نہیں ہے صرف اور صرف اس کے پیسے کے ساتھ ہی سنسیر ہے اسے اگر محبت ہے تو صرف اور صرف فیضان کی امیری سے اور اس کے پیسے سے اور اس کے کاروبار سے وہ بہت جلد اس سے بہت بڑی رقم ہتیانے والی ہے دوسری جانب علیم صاحب جو کہ ہاسپٹل میں تھے ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساس تھی آخر کار ان کے جانے کا وقت آ ہی گیا پریشانی میں ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں جہاں پر فیضہ ان کے پاس ہے یہاں پر ہادیہ بھی اپنی بیٹیوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہیں اپنی بیٹی ہادیہ کو کہتے ہیں کہ مجھے موف کر دینا میں نے تمہارے لیے بہتر فیصلہ نہیں کیا بہت زیادہ روتے ہیں یہاں پر ہادیہ سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے بابا اس دنیا سے جا رہے ہیں زندگی میں شروع سے لے کر آج تک انہوں نے پریشانیہ ہی دیکھی تھی اور آج بابا کے چلے جانے کے بعد ان کے اوپر تو کیا مت ٹوٹ پڑی ہے آخر کیسے برداشت کر پائے گی ہادیہ بھی موت ہونے کے بعد آخر کار انہیں گھر میں لے کر آیا جاتا ہے اور چار پئی کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ محلے دار یہاں پر رازی بھی پہنچ گیا ہے رازی اس بار ان کے اس پریشانی میں بہت بڑا سہارا بننے والا ہے رازی نے اس بار ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نسلی ہے ہادیہ جو کہ اپنے بابا کی چار پئی کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہے چلا رہی ہے اپنے بابا کو آوازیں لگا رہی ہے لیکن اس کے بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں اب وہ صرف صرف رو ہی سکتی ہے باب کا سہارا بہت بڑا سہارا تھا ان کے سر کے اوپر سے تو چھتی چھن چکی ہے یہاں پر فیضہ اپنی بہن ہادیہ کو حصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے اور خود بھی رو رہی ہے بہت زیادہ پریشان ہے آخر کار جنازہ اٹھایا جاتا ہے کلمہ اشاد ہے رازی جو کہ کاندہ دیئے ہوئے چل رہا ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے آخر کیا کرے اس بار وہ ہادیہ اور فیضہ کے ساتھ کہ اس کی زندگی بدل جائے لیکن آج ان کی وجہ سے علیم صاحب کی بھی موت ہو گئی لیکن اس بار رازی جو کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کبھی بھی فیضان اور اس کی فیملی کو معاف نہیں کرے گا کہ جن کی وجہ سے ہادیہ اور فیضہ کے بابا کی موت ہو گئی دوسری جانے فیضان جسے پتہ بھی نہیں ہے کہ علیم صاحب اس دنیا میں نہیں رہے یہاں تک کہ پورے گھر کوئی اس بات کا علم نہیں ہے اپنی ایش و عشرت کی اس زندگی گزار رہا ہے اور اچھے طریقے سے تیار ہونے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر کال کر دیتا ہے وہ رمشاہ کو اور کہتا ہے کہ میں اپنی شادی کو ڈکلئر کرنے والا ہوں جتنی جلدی ہو سے کہ تم بھی اپنی آپ کو تیار کر لو اب بہت جلد تم اس گھر میں دوبارہ سے واپس آنے والی ہو اور یہی گھر تمہارا ہوگا یہاں پر اپنی ماں کے پاس پیٹھی ہوئی رمشاہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اسے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر آج ہو کیا گیا ہے آخر کار اس کی ساری کی ساری چالیں کامیاب ہو ہی گئیں جو شروع سے لے کر آز اگر رمشاہ اپنی چالوں کے اوپر لگی ہوئی تھی آج اس کی چالیں کامیاب ہو چکی ہیں فیضان کی یہ بات سننے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہوتی اور یہ بات بھی پوچھتی ہے کہ ہادیہ کے ساتھ کیا ہوگا ہادیہ کہاں پر ہے یہاں پر فیضان کہتا ہے کہ اس کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے یہ بات سننے کے بعد تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہوتی یہاں پر جب وہ کارل اینڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے اتنی خوش کیوں ہو اپنی ماں کو پر بتا دیتی ہے کہ ہادیہ اب فیضان کی زندگی میں نہیں رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے گیم کھیلی تھی وہ آخر کیا ہو چکی ہے اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی کہتی ہے کہ تیاری کر لو پھر اگر فیضان گھر میں آ رہا ہے تو اپنے آپ کو جی طریقے سے تیار کر لو تاکہ تمہیں دیکھنے کے بعد تمہارا ہی ہو کر رہ جائے فیضان جو کہ گھر میں پہنچ چکا ہے گھر میں آ کر آخر کیا جو کہ اسے دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس نے رات پہ گزار لی ہوتی ہے اس بار تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے نکاح کے بعد اس کے ساتھ اس طرح سے ہونا بڑی خوشی سے کم نہیں ہے کیونکہ اس کی تو ہر بار کی طرح سے ویش رہی تھی کہ فیضان اس کے ساتھ وقت گزارے لیکن اس بار وہ کامیاب بھی ہو گئی جب صبح کے وقت اڑتا ہے فیضان تو اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ادھر رازی حاضیہ کو حسلہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ شینہ نے یہ ساری کے ساری باتیں حالیم صاحب کو بتا دی تھی جس کے بعد ان سے یہ ساری کے ساری باتیں برداشت نہ ہو پائیں لیکن اس بار دیکھ لینا میں ان کی قبر کو راحت ضرور پنچاؤں گا حادیہ جوکر رو پڑھتے کہتی ہے کہ اس بار میرے بابا تو واپس نہیں آئے گے نا میں کبھی بھی فیضان کے پاس نہیں جاؤں گی اس نے اس بار میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اور یہ بات میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی ادھر نتائشہ جوکر اکیلی ہو چکی ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ بیچے طریقے سے بات نہیں کر رہی اکیلی بیٹی رازی کی ہی سوچوں میں گم ہے اسی کے خیالوں میں ہے اسی کا انتظار کر رہی ہے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے رو رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس شینہ آ جاتی ہے آکر کہتی ہے کہ کیوں بیٹا اپنے آپ کو روگ لگا رہی ہو اس کو لے کر وہ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا یہاں پر وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی اور خموشی کے ساتھ رونا شروع کر دیتی ہے وہ تمہارے قابل نہیں تھا تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ لیتی نتائشہ تمہیں کیا ہو چکا ہے لیکن نتائشہ کو کون سمجھائے اتنی محبت کرتی ہے وہ راضی کے ذات اس کے بغیر تو وہ رہی نہیں سکتی شینہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا کا سب سے اچھا لڑکا تلاش کروں گی امیر بھی خوبصورت بھی لیکن یہاں پر نتائشہ کہتی ہے کہ مجھے صرف اور صرف راضی چاہیے نتائشہ سمجھنے کی کوشش کرو کوئی اتنی بڑی بھی قیامت بھی آ چکی نہیں ہے وہ کبھی بھی تمہارے قابل نہیں تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں شینہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہوتی دکھائی دے رہی اس بار نتائشہ صرف اور صرف راضی کا ہی ساتھ دینے والی ہے اس بار راضی کو لے کر وہ بہت زیادہ سریز ہے اور اس نے اس بار سوچ رکھاتا ہے کہ وہ فیضان بھائی کی ساری کی ساری حقیقت جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس بار سب کے سامنے لے کر رہنے والی ہے دوسری جانیب اگلے ہی دن فیضان جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو گھر میں آ کر شینہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس بار اس نے سوچ رکھا ہے کہ وہ ساری کی ساری باتیں اپنی ماں کو بتا دے گا بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ نتائشہ کو کیا ہو گیا ہے میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کی شادی کر دی جائے نتائشہ کے لئے کوئی بہتر اور اچھی فیملی کا لڑکا ڈھوڑنا چاہیے آپ کو آپ لوگ میری فکر مت کیجئے گا کیا مطلب ہے تمہارا کیا کہنا چاہتے ہو تم میں شادی کر چکا ہوں فیضان بولتا ہے یہاں بھر شینہ کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم کس کے ساتھ کی ہے تم نے شادی وہ کہتا ہے کہ میں نے رمشہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہوا ہے یہ بات سننے کے بعد شینہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا ہے اگر تمہارا یہ بچہ کچھا رشتہ ہے نا حدیعہ کے ساتھ وہ بھی ختم کر دو اس کو طلاق نامہ پہنچا دو یہ بات سننے کے بعد فیضان بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ حدیعہ اس کے زندگی سے نکل جائے لیکن فیضان کے سامنے جب رمشہ کی کیکت آئے گی کہ واقعی وہ جھوٹی ہے میں نہیں رہا علیم تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ ٹوٹیں گے اور رازی بھی جب ساری کی ساری حقیقت سب کے سامنے لے کر آئے گا تو اس کے بعد بہت برا انجام ہونے والا ہے رمشہ شینہ اور فیضان کا لیکن کون کون چاہتا ہے کہ اس بار حدیعہ دوبارہ گھر واپس نہ آئے جس طرح سے اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا کہ اس کے پیٹ میں جو بے بھی ہے وہ فیضان کا نہیں ہے بلکہ رازی کا ہے نتاشہ اور رازی کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش کون کون دیکھنا چاہتا ہے اور وہ شادی کر لیں فیضان شینہ اور رمشہ کا برا انجام کون کون دیکھنا چاہتا ہے نیجے گمزہ شرم میں اپنی محبت بری رائے کا ازار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بلکہ بٹرنز رہے گا اپنا کہہ لکھئے گا دعوہ میں ہی ہاتھ رکھے گا اللہ حافظ